میں پاکستانیوں کے کیا جذبات ہیں بھائی جان میرے میرے جذبات کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ انڈیانز جو کہتے تھے کہ پاکستان نہیں آ سکتا اب اس لئے دو ہفتے سے خوشیاں منا رہے تھے کہ پاکستان باہر پاکستان باہر سعود افریقہ سے جان پوچھ کے ہارے پر کوئی نہیں اب ہم آئیں گے اب سائن فائنل جیتنے فائنل میں آنا ہے انڈیا کو وہی ہار رہا نہیں ہے جو سائر آپ کیا کہیں گے کتنا آج چینج فیل ہو رہا ہے لیکن الحمدل اللہ کیسا ہم نے حریف محمد حریف ہم نے پایا ہے لڑکے آپ بتاؤ جان پوچھ کے ساؤدھ افریقہ سے آ رہے ہیں پر نیتھر لینڈ جو آج میں جیتا ہے ہماری موید موید اٹھ گئی اور اس کے بعد بنگلدیش کو آپ لوگوں نے ہر آیا ہے وہ وہ تو میں کہا تو آؤٹ کلاس سٹارٹ میں سلو گئے ہیں جو ان کو نہیں جانا جائے پر انہوں نے آؤٹ کلاس پر فارمس کی ہے چیمپین ٹروفی کی طرح جیسے گم بیک کیا تھا ایسے سیم گم بیک ہے اور انشاءاللہ دوبارہ ملپن میں فائنل میں انڈیا کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ جا جزبات ہے تمہارے سائمی فائنل میں آکے ہو یہ ہوا کیا ہے ہوا کیا ہے چلے گا سمیں فائنل میں اب آپ لوگ گھر جاؤ گے بنگلدیش ہوا لو انڈیا بھی گھر جائے گا پاکستان جائے گا انشاءاللہ فائنل میں لگتا ہے کہ ہم مقابلہ کر رہے گا پاکستان جائے گا فائنل میں انشاءاللہ کچھ اور پاکستانی کو جانتا ہے بھائی مجھے ایک باہر بتائیں یہ تو ہمیں گھر بھیج رہے تھے کراچھ کے ائرپورٹ کی فلایڈ پکڑے ہیں ان کو میسی دے گئے آپ کو ڈاکا جائیں گے اور انشاءاللہ میں لگتا ہے پاکستان سندھا بھائی مجھے آپ بتائیں پاکستان آج کا دن تو پاکستان کرکٹ کی ہسٹری کا ایک ایسا دینے کہ 92 کی فیلنگ لوگوں کو آ رہی ہیں کہ ایک دم سے افریقہ ہارا اور ہم آگے اور بنگلدیش کی جیت کے کیا کہیں گے بہتا ہے ہم لوگ جب سب آگے نیدرلینڈز کا میچ دیکھ رہے تھے ہم لوگوں کافی مجھے ہو گئی تھی نیدرلینڈز مگر جب انگلیش پٹ پٹ پٹا ہمیں معروف ہی رکھوں اور ہم شایہ دیش کہتے ہیں کہ جیے تو گھر رہے ہیں آپ لوگ تو ٹک ہیں اس ورکے کے اس ورد میریکل ہوا ہے پہلے جب ہم دو میں چھا رہے ہیں وہ کلوس کر کے آرے ہیں اس ٹائم جو فین سے بڑے اداس بھی ہو جاتے ہیں لیکن آج مارشلہ پاکستان فائنل ہے اور آپ دیکھیں کہ ناجل لینڈ نے اگر ساؤت افریقہ کو آج رائے اور پاکستان بنگلہ دیش کو رائے سمی فائنل ہو چلا گیا ہے تو یہ ایک گوڑ ٹھنگ ہے اور آئی ٹھنگ وی ویل ویل ورلڈ کپ ایس ویلے گا ہے میں کہتا ہوں میری ٹک کیوں گے یار تم تو گھر جا رہے تھے ٹیم جاری تھی یہ ٹیم آ نہیں سکتی بڑی باتیں ہو رہی تھی سارے ہم سائر مردی کہتی رہے پر پاکستان دیکھیں نا پھر کم بیاک کرتا ہے آیا ہے اور دیکھیں بیٹ دیا ہے بنگلہ دیش کو اور سمی فائنل میں جگہ بنائی ہے اور بڑا آج آئے آپ جو چو جسلا دیکھیں لوگوں میں لیکن سر ایک میسے جو ہم دینا چاہیں گے میسے جو دینا چاہیں گے جسا ہاتھ بابر نے بہت گندی اپنی اس کی پرپورمس رہی ہے رزوان بھی بہت مورمل ہی کھیل ہے لیکن اگر سیمی فائنل فائنل جیتنا ہے نا تو آپ کائنڈلی کمبینیشن اچھے کریں وان تیٹی و اے ون کا سکور آپ اٹھارو بھی اندیس میں پورا کر رہے ہیں اگر آپ نے سیمی فائنل جیتنا فائنل لکی لیے آپ چلے بھی گئے ہو تو ٹیم کمبینیشن کائنڈلی بیٹر کرو بھائی آپ کیا کہو گے پاکستان سیمی فائنل کھیل رہا ہے بھائی موجزہ ہی ہو گیا آج پاکستان سیمی فائنل کھیل رہا ہے پہلے سعود طریقہ کا ہارنا اس کے بعد پاکستان کا اتنی گندی ٹیم سے اتنا گندہ خیل گئے تو جو ہم سائے کہہ رہے تھے کہ جی ہے کارسلے جان ٹکٹ کران کراچی اترین لہور اترین ان کو کیا میسیج دیں گے صحیح کہہ رہے ہیں ایسی انہیں جو کہنیا نیر ہے ٹیم کنی جیتگی ہے سانو نہیں بتا ہے we don't know it's just from god that god wants اب لگتا ہے کہ ٹیم میں مومنتم پکڑ لیا لگتا ہے تین مäng nigga جیتے ہیں اب مومنتم پکڑ لیا ہے میں ت attentive sure to change their combination they need to change their openers at least put Babar on one down because both of these batsman they play 60 balls and they make 40 runs and then the rest of the batsman have to deal with the pressure of the chasing the runs and completing the target i think they should change the openers at least one of them میڈم مجھے باب بتائیں یقین آرہا ہے کہ پاکستان سیمی فینل میں آگیا ہے تو کیا کہیں گے اس ٹیم کے بارے میں جو کہتے تھے کہ یہ ٹیم نہیں پہنچ سکتی ہے اب آپ ٹیم سیمی فینل میں آگیا ہے ایزے پاکستانی کیسے فیلیں گے بہت اچھی فیلیں گے بس میں چاہتے ہوں کہ پاکستان بھی جیتے ہیں پاکستان بھی جیتے ہیں انشاءاللہ آپ نے پاکستانیوں کے جذبات بلکل سرپرائز کیا ہے جیسے کہ آپ نے ہم نے قدرت کی بات کی کبھی دن ہے تو کبھی رات ہے کبھی ہم چوتھے نمبر پہ تھے تو آج پہلے نمبر پہ ہیں تو انشاءاللہ سمیز بھی نیوزیلینڈ سے کھیلیں گے اچھا کھیلیں گے انشاءاللہ سپورٹ کریں گے بوائز کو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کی ہے اور امید کرتا ہوں کہ ہم فائنل انڈیا کے ساتھ ایم سی جی میں کھیلیں گے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ورلڈ کپ پاکستان لے بہت زیادہ سپرائز کیا ہم جب ادھر آئے ہیں تو شروع سے آکے بیٹھے کہ نیدرلینڈ کا بھی پہلے تو ہم نیدرلینڈ کا شکریہ دا کریں گے کہ انہوں نے جو نا جیت کے تو کافی مارے چانس جو نا بڑھائے ہیں تو اس کے بعد جو ہمیں کہتے تھے کہ یہ گر جائیں گے ان کے مو پہ بڑا اچھا تماشا آج پڑا تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم جو نا فائنل تاکے ضرور جائیں گے میں یہ ہوں گا جب ٹیم گرتی ہے جو ہمارے ایکس کرکٹر ہیں ان کو اتنے تنے بڑے بیان نہیں دینے چاہیے ٹھیکا وہ بھی ایک کرکٹر رہ کے گے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جب ٹیم کا مرال اچھا نہیں ہوتا تو ان پر کیا بیٹری ہوتی ہے تو لہذا جس پوزیٹیو وائبز رہ کے اور انشاءاللہ پاکستان فائنل میں جائے گا اور انیس سو بانوے کی طرح نیوزی لینڈ سے سمی فائنل جیت کے فائنل انگلینڈ یا انڈیا سے جیتے گا جیتے گا جیتے گا جیتے گا سارا it was a fantastic game they nailed it fantastic awesome good planning good focus on a lot really